پیاری حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن امانت کی صفت اور صلائے رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں چیزیں پلسرات کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی رعایہ کرنے والوں کی سفارش اور نارعایت کرنے والوں کی شکایت کریں تمہارا پہلا کافلہ پلسرات سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوڈ بھی آتی ہے اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے پھر تیز پرندوں کی طرح پھر جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی رفتار اس کے عامال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے ان کو سلامتی سے گزار دیجئے یہاں تک کی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے عامال کی کمزوری کی وجہ سے پلسرات پر گھسٹ کر ہی چل سکیں گے پلسرات کے دونوں طرف لوئے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے کچھ لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات پا جائیں گے اور کچھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُزاد کی جس کے قبضے میں ابو حریرہ کی جان ہے بے شک جہنم کی گہرائی ستر سال کی دوری کے برابر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوب علی سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون والسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الراہمین ایک بار محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اللہم صل على محمدی وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمدی وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید